جب یہ یہود کے اندر سے بشت سوکے گا جو کہ درچار ہوگا سید مسیح انہیں کا جھوٹا دعویٰ کرے گا تو یہ یہود کے اندر یہ جو ایک طرح کی خواہش موجود ہے یا اللہ تعالیٰ نے انہیں متربع کر دیا اللہ کے پرحوروں کے ذریعے کیسا ہونے جا رہا ہے تو یہ بھی یہ جو قانون آپ نے بیان کیا ہے کسی کو کئی نہ کئی ریفیوٹ کرنے کی کوشش ہے یہود کی جانب سے یعنی ان کی اس پوری وطابش کا مرکز محور اور مصور کیا ہوگی انہوں نے تو اللہ کی اس حیصلے کو قبول نہیں کیا نہ حضرت مسیح کو مانا ہے نہ اللہ تعالیٰ کی اس حیصلے کو قبول کیا ہے کہ وہ اپنی منصب پر نہیں ہے اور انہیں اگر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے تو لازم ہے کہ وہ منی اسمائیل کے پہر اللہ کے آخری قبول کرنے اور انہوں نے کسی پہشلے کو قبول نہیں کیا یہ اپرات کرتے رہتے ہیں انہوں نے سے بھی لیکن قومی حیثیت سے قبول نہیں کیا تو اس لیے وہ مغاوت کیے ہوئے ہیں کہ یہ دنہا مسیح کو دنیا سے محصت کر لینے تک جسارت کر لینے ہیں اور آگی اس پر قائم ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا قانون جب تک وہ اس مغاوت پر قائم ہے انہ کے لئے اسی طرح رہے گا اس پر وہ بھی قائم ہے اللہ بھی اپنی صورت پر قائم ہے محصت کر لینے آخر رہے گا موسیقی